اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج طریقہ انصاف نے سینٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور یہ استداء کی ہے کہ آئین کے آرٹکل ساٹھ کے تحت چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن تب ہی ہو سکتا ہے جب سینٹ کی تمام سیٹوں پر الیکشن ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے طریقہ انصاف کی درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا ہے لیکن کل ہونے والے انتخابات کے والے سے کوئی حکم امتنائی جاری نہیں کیا گیا یاد رہے کہ سینٹ کی تیس نشستوں پر سیٹوں پر الیکشن دو اپریل کو ہونے تھے مگر الیکشن کمیشن نے کیپی کی گیارہ سیٹوں پر انتخابات ملتوی کر دیئے کیونکہ مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کے کامیاب افراد حلف نہیں اٹھا سکے تھے کیونکہ سپیکر نے اس ایمڈی کا جلاسی طلب نہیں کیا تھا دوسری طرف وزیر آزم شباز شریف سمیت وزیر دفاع وزیر خزانہ اور پنجاب کی وزیر آلہ مریم نواز سعودی عرب کے دورے پر ہیں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ وزیر آزم اور ان کی کابینہ کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے وہاں پر وزیر آزم شباز شریف اور سعودی وزیر آزم اور ولی اہد محمد بن سلمان کے دورانے ملاقات ہوئی ہے دو طرفہ ملاقات ہوئی ہے جس میں پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرلہ جل مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے سعودی عرب کا دورہ کتنا اہم ہے اور کیا عمران خان کا عید کے بعد جیل سے باہر آنے کا کوئی امکان ہے اور کیا نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کے بیانات سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں درار پڑھ سکتی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہکار نصیب زہرہ صاحبہ جو ایک مسانف پی ہیں بہت بہت شکریہ اپنا پروگرام بھی بڑھے آریشان پروگرام کرتی ہیں سینئر صحافی اور تجزیہکار زائد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں رائٹر ہیں اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اس خطے کے اوپر اور لاس پٹ ناس لیسٹ ہمارے ساتھ سینئر کوٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب اسفق سٹوڈیوز کے اندر موجود ہے گیری نظر رکھتے ہیں عدالتی معاملات کے اوپر سب سے پہلے نصیب زہرہ صاحبہ آپ کی جانب اور سعودی آریبیا کے دورے کے اوپر آپ سے پوچھوں گی کہ یہ سعودی آریبیا کا جو دورہ ہے کتنا اہم ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں چونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ بھی چلے گئے اور وزیر دفاع بھی وہاں پہ ہیں وزیر خزانہ بھی وہاں پہ ہیں اور چیف منسٹر پنجاب بھی وہاں پہ ہیں مطلب سارے صوبوں کے چیف منسٹر کو چھوڑ کے ایک پنجاب کی چیف منسٹر کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں so what does this indicate to you is it just a visit to gain some kind of a financial deal یا اس کی آپ کوئی سیاسی اہمیت بھی دیکھتی ہیں دیکھیں اسلام علیکم عنیز اسلام علیکم ویوز یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ایک symbolic سیاسی value اس حوالے سے ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ اپنے تعلقات جہاں تک اقتصادی صورت ہے وہ ہے angle اس میں آپ اس کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا میرا خیال ہے ان کا سی ایم پنجاب کے جانے کا جو مقصد ہے اور جو signal کرتا ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو دیکھا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کے بڑے دوست ہیں تو اس context میں یہ this is a kind of a family angle اس میں میرا خیال ہے کہ یہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی اس کی significance اس طریقے سے ہے کہ کوئی دورہ اس کی وجہ سے کوئی زیادہ اہمیت اختیار کر لے گا جو joint communicate آیا ہے جو ابھی ہم پڑھے تھے joint communicate میں تو یہی لکھا ہے جو آپ نے کہا کہ جو پانچ عرب ڈالر کی investment ہے اس میں کوشش تیزی لانے کی کوشش ہوگی تو انہوں نے تیزی لانے کی کوشش کی تو کافی دیر سے بات ہوئی ہے تو بظاہر تو یہ نہیں لگتا کہ کوئی concrete چیز آگئی ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آمی چیز نے جب SIFC وغیرہ بڑھی تو انہوں نے کافی بات کی تھی کہ نو دس عرب یا اس سے بھی زیادہ پیسہ آئے گا فوری طور پر تو اچھی بات ہے کہ یہ دورہ ہوا ہے اچھی بات ہے اس پر فوکس ہے لیکن ابھی تب جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کے لتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت major breakthrough آئے لیکن symbolically اہم یہ دورہ اچھا زائد حسین صاحب آپ کی جانب آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ بھی ایک perception یہاں پر پائی جاتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے سعودی آرابیا جو troubleshooting ہے پاکستان کے اندر فائنانس منسٹر کہ یہ سائی ایف سی کے حوالے سے جو کچھ وعدے کیے گئے تھے پھر یہ بھی کچھ کہا گیا تھا کہ جی بلوچستان کے اندر جو سعودیز ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گی یہ اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اندر جو ہے کچھ رائے بھی لی جائے گی یا کچھ troubleshooting بھی کی جائے گی لیکن میں تو اس دورے کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں اور یہ اس کی نوعیت بھی ہی ہوتی کہ چونکہ سعودی ریبیا پاکستان کا ایک لحاظ سے کہا جا سبتا ہے کہ یہ ایک قریبی حلیف ہے اور اب جو تعلقات سعودی ریبیا جو پہلے ایک حد تک اور بھی تھے اور بھی اس میں اس کا ایک ڈیفنس آسپیکٹ بھی تھا اب وہ بڑھتے ہوئے اس کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا ڈیمنشن بڑھ کے ایک ایک نومک لیشنشپ کی طرف جا سکے دوسری بات یہ دیکھیں یہ پانچ بلین تھی سعودی ریبیا نے بہت پہلے سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ طریقہ انہوں نے بدل دیا ہے نہ سے پاکستان کے لیے بلکہ ایجپٹ کے لیے بھی کہ اب براراس ڈونیشن نہیں دیں گے یا آپ کو پیسے نہیں دیں گے اب جو بھی آئے گا وہ انویسمنٹ کی صورت میں آئے گا لیکن ایک آپ کیاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت سعودی ریبیا نے دس بلین ڈالر کی انویسمنٹ کیا وعدہ کیا تھا اب وہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہوا اب وہ گھٹ کے پانچ بلین تک آ گیا ہے لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کہ وہیں رہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وعدے کیا ہوتے ہیں یا جو کمینیکے نکلتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے لیکن اس میں عمل درامت کہاں پہ ہو گئے یہ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے جی اچھا اگر ہم اب اندرونی سیاست کے اوپر بھی آئیں چونکہ وہ بھی معاملات کافی الجے ہوئے ہیں حسنات ملک صاحب آپ تو عدالتوں کو کور کرتے ہیں اب مجھے بتائیے آج جو اسلامباد ہائی کورٹ میں قانونی چارہ جو ہی ہوئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی نوٹسز جاری کر دیا ہے مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے مطلب اٹس اپیرز کے الیکشنز کل ہوں گے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے اور چیئرمن سینٹ کے تو بعد میں اگر اسلامباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی کورم ہی پورا نہیں تھا سینٹ کا جس طرح کہ پی ٹی آئے ایک پلی لے کے گئی ہے اور آپ کی پلی درست تھی تو پھر اس الیکشن کا کیا ہوگا سینٹ کا چیئرمن الیکشن کا اور ڈیپٹی چیئرمن الیکشن کا دیکھیں اگر کیس میں جان ہو تو عمومن ججز سٹے دیتے ہیں نوٹس کر دیئے گئے ہیں لیکن ججز کو اور چیف جست عامر فاروق کو بھی اندازہ ہوگا اس میں جان ہے جان نہیں ہے جان ہوتی تو سٹے دے دیتے ہیں تو دیکھیں یہ معاملہ اگر آپ دیکھیں یہ تیرہ جنوری اس کی آرڈر کی امپلیکیشن سے سارا کچھ ہو رہا ہے تریسٹ اے ان کے ام این اے پر اپلائی نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ تیرہ جنوری کا فیصلہ جس کی تحت الیکشن لڑی ایک جماعت اور اس کو سیمبل نہیں ملا اب ان کو ریزرف سیٹ نہیں ملی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے لیکن اس میں پی ٹی آئی کی اپنی لیگل سٹریٹیجی کے بڑے فلاد ہیں چاہیے ان کو تھا بہت سے لوگوں کے یہ تھا کہ جی آپ جب الیکشن جیتے ہیں آپ الیکشن کمیشن میں درخواست دیں کیونکہ وہاں جب سپریم کورٹ میں جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو یہ بات آئی تھی کہ ہمیں ریزرف سیٹ نہیں ملیں گی تو سپریم کورٹ کی طرف سے تھا کہ جب یہ معاملہ آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے آپ ہمارے پاس آئیے گا بجائے اس کے اس طرف جاتے تو سنی اتحاد سے جو الائنس کر دیا اور اس کا بھی بات میں خود علی زفر صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلنڈر ہو گیا کیونکہ وہ جماعت جس کا لیڈر جس کا سربراہ خود ازال لڑ رہا ہے اس کے ساتھ علاق کرنا چاہیے تھا ریزرف سیٹ میں ان کی ایک پوائنٹ پہ جان ہے کہ جی ہمیں نہیں ملتی تو یہ ہمارے جو ریزرف سیٹ ہیں ہمارے نام کی یہ مال غنیمت دوسروں میں کیوں باتا گیا اب یہ دیکھیں نا آپ جس طرح کے پی میں جو جماعتیں تین تین سیٹیں تھیں ان کو اب پانچ پانچ سات سار ریزرف سیٹ مل گئے یہ بھی میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا جس طرح سے کیا گیا اور جو پریسیڈنٹ اوورال اس الیکشن کی سیٹ ہوئی ہے وہ کافی زیادہ اس سے کنٹرویشل کنٹرویشل جنم لیئے ہیں لیکن دیکھیں عدالت میں جب یہ معاملہ عید کے بعد ٹک اپ ہوگا بظایر یہ لگ رہا ہے کہ اتنا جلدی تو نہیں ہوگا کیونکہ چیپ جسٹ صاحب نے کہا تھا کہ کافی دیر لگے گا اس کو سیٹل ہوتے ہیں اور تب تک ٹرائیبیونلز میں معاملات چلے جائیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو عدالتیں اگر اس طرح چلیں گی تو عدالتیں بظایر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں irrelevant ہو رہی ہیں اور اب پھر پی ٹی آئی کو ان قوتوں سے ہی دیر کرنا پڑا اچھا اسی کے پر آپ نے جو اہم بات کی ہے نسیم زیرا صاحبہ آپ نے حسنات ملک صاحب کی بات سنی انہوں نے بتایا کہ کیسے معاملات اس وقت عدالتوں کے اندر جائیں گے اور جو الیکشنز کے معاملات ہیں وہ ٹرائیبیونلز کے اندر آ جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس جو اپشنز وہ کیا رہ جاتے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے اور انہوں نے کہا بقاعدہ طور پر کہہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے مگر پھر جو ایک سیاسی بات چیت ہونی تھی اس کا کیا ہوگا جس کا آپ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ جی اگر جمہوریت کو پھلنا پھولنا ہے تو پھر سیاسی لوگوں کو تو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی دیکھیں اس وقت ہمیں ایک تو یہ جو آپ نے پہلے بھی شروع میں کہا کہ کیا عمران خان رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں عید کے بعد مجھے بظاہر کوئی اس کی انڈیکیشن کہیں سے بھی نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئے انگیج اگر کرے تو کیسے کر سکتی ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پرسوں کافی باتیں کی کافی انہوں نے اپنا پوزیشن پھر سے رین فورس کی کہ جی ہم کسی صورت بیک آف نہیں کریں گے میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور میں نے جنرل آثم منیر کو کے خلاف کوئی میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کو نہ بنائیں میں نے ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس وقت پریسیڈنٹ آریف الوی صاحب کے فون کے تھرون کو یہ میسج دیا کہ ہم آپ کو پوز نہیں کر رہے ہیں ازامی چیف تو ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری جنرل آثم منیر کی ہوگی اگر مجھے یا میری پیگم کو کچھ ہو تو یہ دلچسپ اس طریقے سے کہ ایک طریقے سے عمران خان بلکل بڑی اپنی سخت اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہم اس کو we will not take it lying down on the other hand جب وہ نام بھی لیتے ہیں آمی چیف کا اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں بھلے سے شکایت بھی کر رہے ہوں تو وہ ایک continuous لے ایک indication ہے کہ جی ہم we are ready for dialogue اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو establishment اور عمران خان نے دوسری طرف جو بہت سے لوگ میرا خیال ہے اس پینل پہ سب لوگا یہ کہنا تھا کہ جو سیاسی قوتیں وہ بیٹھیں تو منیزے وہ تو ان کے بیٹھنے کے کوئی اثار ہمیں نہیں نظر آ رہے البتہ دلچسپ جو development ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل ایل کے ایک دھڑے سے establishment کو indirectly اس کو criticize کیا جا رہے چاہے کہ non-political لوگوں کی important appointments پہ چاہے وہ ان کے کہنے کے مطابق رانہ سنالوان صاحب نے کہا یہ نہیں اور انہوں نے کہا یہ جو تینوں cases ہیں وہ اس کے لئے ہوئے تاکہ پھر ہمیں اس کا نقصان پونٹ ہے اور یہ تینوں cases ہیں they will not stand in a court of law تو مطلب یہ کہ بڑی دلچسپ situation ڈیویلپ ہو رہی ہے اس میں کوئی حتمی بات کہنا نہیں ممکن لیکن یہ کہنا ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئے اس کی جو سپورٹ وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اگر بڑھ نہیں رہی نہیں مگر جو اب اہم سوال بن گیا ہے اور وہ یہی ہے کہ کیا establishment نے ہمیشہ کے لئے پی ٹی آئے کی اوپر بالخصوص عمران خان کی اوپر اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں کہ نہیں یا ابھی بھی جو مذاکرات کی ایک آری ہے کہ کہیں نہ کہیں خبر آ جاتی ہے کہ ابھی نہ کہیں نہ کہیں عید کے بعد جو ہے تھوڑی سی flexibility دکھائی جائے گی لچک دکھائی جائے گی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے cases کے حوالے سے یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کیوں ہو رہی ہیں اسلامباد کے اندر پوچھیں گے زائد حسین صاحب سے وقفے کے بعد welcome back ناظرین عید کے بعد کچھ تبدیلیاں آئیں گی کہ نہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور break سے پہلے نصیم زہرہ صاحبہ نے یہ کہا کہ PMLN کے حلقوں سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ہے وہ ایک طریقے سا اظہار اس کا کیا جا رہا ہے زائد حسین صاحب آپ نے میاں جوید لطیف اور رانہ سنا اللہ صاحب کے بیانات تو سنے ہوں گے میاں جوید لطیف نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عید کے بعد شاید مجھے گرفتار بھی کر لیا جائے پھر رانہ سنا صاحب نے جو ہے محسوس نکوی صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جو انٹیئر منسٹر ہے کہ جی ہم تو ان سے انتجائی کر سکتے ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے it's very clear کہ finance اور جو ہے انٹیئر یہ دو اہم منسٹریز ہوتی ہیں یہ ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ مستحکم رہیں گے establishment اور noon league کے درمیان اگر دو اہم منسٹریز یہ دے چکے ہیں جی independence کو دیکھیں یہ بات صحیح ہے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے تو اظہار یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہلکے خاص طور پی ایم ایل این کے وہ ان کو کافی اپنی تشفیش لاکھ ہے دیکھیں یہ کچھ inherent ہے اس پورے structure میں چاہے کوئی بھی government ہو آپ ہم دیکھتے پاکستان کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جہاں پہ hybrid rule کہہ لے یا military supported جو government کہہ لے اس میں ہمیشہ ایک problem رہتی ہے جہاں پہ ٹھیک ہے جب سیاسی پارٹیاں اپنے بقا کے لیے یا اپنے vested interest کے لیے اقتدار کے خاطر جو ہے وہ سپورٹ ضرور لیتی ہیں لیکن پھر اس میں ایک حد تک اس کے اندر cracks بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہر حکومت پہ دیکھیں جب بھی آرمی سپورٹ کیا پھر تھوڑے دبا جو ہے وہ چیزیں پڑھتی لیکن اس میں جو ہے جو بنیادی چیز مجھے جو نظر آتی ہے ان بیانات میں وہ یہ ہی آتی ہے کہ یہ جو ایک لحاظ سے contradiction ہے خود اس پورے اس پورے گورنمنٹ کا اندر وہ اُبھر کے سامنے آ رہا ہے یہ ایک دیکھیں ایک election کی جو نتائج تھے اس کا جو جس جس قسم کی election کی آئے تھے اس سے تو یہ ہونا لازمی تھے یہ سسٹم بہت زیادہ مضبوط نہیں نازات بھی بڑھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے اور میں خالق شہباز شریف صاحب سب سادہ جو ہے قابل قبول ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے لیکن ابھی ایک اور بھی آتی کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ایک خود اختلافات موجود ہیں اس کا اظہار نظر آتا ہے مجھے اس میں کیونکہ دیکھیں سناللہ صاحب اور جاویل لطیب دونوں ہار گئے اور دونوں پی ایم ایل این نواز شریف صاحب پر قریب سمجھا تھے تو ان کو اپنے گریوانسر بھی موجود ہیں اور وہی میں ایک خالق نظر بھی آتی اور دوسری حقیقت ہے اس بات کو میں ایک خالق یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے حلقوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب اس وقت جو ہے جو آرمی کا شیڈو ہے جو اور زیادہ جہرہ ہو گیا جو ہم کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کی گورنمنٹ ہائیبرٹ رول تھی تو یہ تو ہائیبرٹ پلس ہے اور میرا خیال ہے یہ بھی اب بات کی جاری تھی کیونکہ پہلے جو میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں عرفان صدیقی صاحب انہوں نے میرے ہی پروگرام کے پر یہ کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پھر سے پارٹی کی کماند سنبھالیں اور صدر بن جائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مگر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حسنان صاحب یہ بتائیے آپ تو عدالتی معاملات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں مگر یہ ایک تاثر ہے غلط ہے یا صحیح ہے مگر ہے کہ جی جب پولیٹیشنز اتجاج کرتے ہیں اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہوں یا حراست میں ہوں تو اس کا برائے راس اثر جو ہے وہ عدالتی کیسز کے اوپر پڑتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو چھوٹ عدالتوں کے اندر سے زیادہ ملتی جتنا سخت اتجاج سڑک پہ ہوتا ہے اتنی چھوٹ جو ہے عدالتی کمرے میں ملتی ہے تو اس کی کیا توقعات ہم رکھیں کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کو بیل ہو سکتی ہے چونکہ وہ اتجاج کا سلسلہ بھی جاری کرنے لگے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسلوٹ ان کو کوئی ریلیف ملے گا تھوڑے بہت جزوی ریلیف ملتے رہیں گے ایبسلوٹ ریلیف تب ہی پاکستان میں سہسدانوں کو ملتے ہیں جب وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں کوئی بات چیت ان کی فائنل ہوتی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کی نائلی تب ختم ہوئی جب ان کے معاملات ٹھیک ہوئی ہے عمران خان صاحب بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عدالتوں سے ان کو ریلیف وہ بڑا مشکل ہے بلکہ عدالتیں جو اس وقت ہم جو ہیڈ ہیں انسٹویشن کے عدالتوں میں ان کی سوچ بھی وہی ہے جو ہمارے مختلف عداروں کی ہے نو مئی کی حوالے سے مگر اگر اتجاج ہو رہا ہو باہر ایک پولیٹیکل نیاریٹیو بن رہا ہو تو اس کا برائرہ اثر تو عدالتوں کے ہوتا ہے دیکھیں اثر تو پڑا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں بھی جس طرح یہ چھے ججیز کا خاتہ ہے یہ آٹھ فر وی کے بعد دکھا گیا اثر تو پڑا ہے لیکن جو اس انسٹویشن میں میٹر کرتے ہیں وہ چیف جسٹس اہبان کرتے ہیں ریلیف ہلکے مل جائیں گے ان کو کوئی نہیں لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ریلیف یہ ان کی نیلی ختم ہو جائے گی یا عمران خان باہر آ جائیں گے عمران خان باہر تب ہی آئیں گے جب وہ کوئی مزاگرات ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے اس کے علاوہ عدلیہ میں جب تک یاد ہو عدلیہ میں یونیٹی ہو عدلیہ میں اس وقت جو ہے یونیٹی نہیں ہے اگر آپ چھے ججیز کی میں دیکھیں جب عدلیہ تقسیم ہوگی تو پھر بڑا مشکل ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور خاص کر پی ٹی آئی کو کو ریلیف ملے اس کے لیے جو ہے وہ پھر ان کو بات کرنی پڑے گی عدلیہ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چھے ججیز کے لیٹر پہ تقسیم ہے اور بھی جو معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اقدامات ریاست نے کی اس پہ بھی تقسیم ہے تو میرا نہیں خیال کہ عدلیہ تک محدود نہیں ہے یہ کچھ ہمیں ہلکے بتاتے ہیں کہ جی تقسیم ہر جگہ ہے نسیم زہرہ صاحبہ آپ سے جانے کی کوشش کروں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے سیاسی لیڈران نکلے اور انہوں نے جو ہے جسرا میاں نواز شریف صاحب انہوں نے کا ووٹ کو عزت دو پھر ایونچلی انہوں نے نیگوسیشنز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جہاں آج کھڑے ہیں اور جہاں اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے کیا ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں عمران خان صاحب کیوں پر دیکھیں یہ تو ہوتا ہے نہیں ہماری سیاست میں یا دنیا کے کسی سیاست میں ہمیشہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں جب تک لوگ قائم اور دائم ہیں تو پھر تو دیز آلویز آپشن فور فور آلٹرنیٹیو اپروچز ہمارے ہاں تو یو ٹرن کی نہ کہ سیاست دان جو ہیں وہ یعنی دیارے ایکسپرٹ لیکن اسٹیبلشمنٹ کم ایکسپرٹ ہے یو ٹرنز میں کہ وہ مجھے یاد ہے کیا جو پنجاب کے گورنر تھے خد صاحب مصویٰ خر صاحب انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی میں انڈیا سے ٹائم پو پہ چڑھ کے آوں گا ادھر پھر ان کو کسی کیٹیکر گورنمنٹ میں بنا دیا پھر کسی سے جھگڑا ہوا پھر مطلب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا جنرل باجواد نے تو ہمیں کہ میرے خالے آپ بھی ادھر بیٹھی گی جی جی بلکل کہ یہ ختم اب ان کا ختم قصہ وہ شبان شریف صاحب بھی نہیں چلیں گے یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا بس ختم آپ لوگ کوٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے یاد ہے آپ کو جی جی تو وہ ایک بھرے ہال میں تو بس وہ دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ معاملات کوئی اٹل تو نہیں ہوتے آج کا نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن بزاہد دیکھیں ایک اور بھی آپ اگر سیچویشن پر فوکس کریں یہ جب الیکشن ہوئے ہیں یہ بڑے دلچسپ الیکشن تھے کیونکہ ایک طریقے سے لگ رہا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اثر انداز ہو رہے تھے الیکشن پر وہ کسی صورت یہ پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ نہیں لینے دیں گے یعنی سیٹیں نہیں لینے دیں گے ہم کہہ رہے تھے چاہ جی بیس تیز میکسیمم میکسیمم بیس تیز اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ الیکشن کا جو دن تھا وہ یقینی طور پر بارنگ ٹیلی فون جو اس کے انہوں نے کنیکشن کارٹ سیل فونز کے سیل فونز کے اس کے علاوہ it was a very the day was a very fair day مطلب کے نہیں مگر fair day till 5 o'clock نا جی اس کے بعد 9 بجے کے بعد جب تبدیلی آئی تو نہیں نہیں ایک سگن بات یہ ہے کہ میں ختم کر لیتی ذرا منی سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس سکیل پہ guided counting ہوئی ہے یہ جو election جو تھا اس مرتبہ یہ guided counting جو ہوئی ہے وہ آپ form 45 versus form 47 جی تو میں یہ کہہ لیوں کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ اتنے ان کو سیٹس مل گئیں پی ٹی آئی کو اس کے بعد core commander جو ہیں پشاور میں انہوں نے 11 core کے انہوں نے بلایا یعنی یہ ضرور ہے کہ افطاری پہ بلایا لیکن گنڈا پور صاحب اپنے кабینہ کے ساتھ گئے ان کو افطاری بھی انہوں نے کھائی ان کے ساتھ بیٹھ کے core commander کے ساتھ اور ساتھ انہوں نے briefing بھی ان کو میری کہنے کا مقصد میرا بلایا 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 اور اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے اب کیا ان کو عمران خان صاحب سے اجازت تھی عمران خان صاحب جیل کے اندر کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے اور ان کی پارٹی کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہی درارے صرف پی ایم ایل این میں نہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں اس کے پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین زائد حسین صاحب درارے جو ہیں وہ صرف ہم کے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کی خیبر پختونخواہ کی سمیت خیبر پختونخواہ کے وزیر علی مین گنڈا پور جا کے بریفنگ بھی لے لیتے ہیں پی ٹی آئی ایکس ایس دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن کچھ سالوں بعد دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ ریٹ کارپیٹ جو ان کو ویلکم بھی کہا جاتا ہے جیسے ابھی بات آ رہی تھی یہ نواز شریف صاحب کا ہی کیس لینے کے 2017 میں وہ تو بلکل ایسا لگتا تھا جیسے اب ان کا راستہ بند ہو گیا لیکن اس سے پہلے بھی تمام حکومتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت اگر دکھا جائے تو ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مفامت کی ابھی اس طرح سے چل رہی ہے کوشش اس بات کی ضرور ہے جو آپ چیزوں کے ناغذیر چیز بھی ہے جو پی ٹی آئی میں جو ہو رہا ہے اس وقت ایک تو خیادت ان کے اندر ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح سے پہلے دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کے دوسرے رہنماؤ کو پکڑھ بند بھی کیا گیا اب یہ کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کو لے لیں اس وقت کوئی ریکنسلیشن کی سیاست نہیں ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک حکومت آئی ہے کی پی ٹی آئی کی اور وہاں پہ کے پی میں اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ ان ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جہاں تک اس چیز کہتے دیکھیں کورٹ کی کی سزائیں ہوئی تھی جس لائر سے بھی پوچھ رہے ہیں جو بھی ہے اس سے پوچھ کہ اس میں کس قسم کی سزائیں ہوئی تھی اور سب کا یہ شیال تھا کہ ہائر کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جا کے وہ سارے کیس ختم جائیں اس ویہ سے نہیں کہ شاید کوئی نہیں تھی لیکن جس طرح سے سزائیں ملی ہیں اس کے بارے اس میں وہ نہیں بچتا ہے کہ اس کو برکا رکھا جا سکتے ہیں کہ وہ مفامت کا نتیجہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مفامت ہو رہی ہے مگر دیکھیں اگر آپ چھے ججز کا لیٹر دیکھیں اس کے بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح عدالتوں کے اوپر پریشر پڑھتا رہا کئی ججز ایسے ان کو بلیک میل کیا گیا اور خاص سیاسی کیسز کیا گیا اب یہ ہمارے لئے کسی چمبے کی بات نہیں تھی مگر چھے ججز کا اس رہا خط لکھ دینا اور یہ کہہ دینا کہ آپ کو کوئی انسٹیوشنل ریسپونس کی ضرورت ہے اب یہ معاملہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا یا جس رہا کہ سارے کہہ رہے تھے کہ جی کنونشن بلائیں ججز کو بلائیں ایک انسٹیوشنل کوڈ لیکن جو ہے وہ مینارڈی کی اپینین تھی کہ ہمیں سو مرٹل لیا جائے تو پھر مینارڈی کی اپینین ہی پرویل کی اور سو مرٹل لیا گیا اب بھی جس طرح سے لیا جا رہا ہے اس دن ہیرنگ آپ نے دیکھی ہوگی جی جس صاحب جہاں وہ تو انکوائری کمیشن کو جس صفائی کر رہے تھے جس منصور علی شاہ اور جس جمال مندو ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات کون کرے گا اگزیکٹیف کی تحقیقات کر سکتا ہے یہ تو سوال ہے کہ یہ کیسے تحقیقات کریں گے نمبر ایک نمبر دو یہ کوڈ آف ایتکس کیسے بنائیں گے دیکھیں یہ اب انٹرسٹنگ ہے کہ جو ریٹن آرڈر ہے ابھی تک جاری نہیں ہوا سپریم کوڈ کی سہرنگ کا وہ ریٹن آرڈر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوڈ کرنا کیا چاہ رہی آؤٹلائن کم ججز پہ آگر آپ کہیں کہ پوری جوڑی ہری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ایسا میسیج ابھی تک نہیں اور سیاست دان جو ہیں بلکل خاموش ہے نصیم زہرہ صاحبہ اور بہت ساملات حل کر سکتا ہے دیکھیں جو سات میمبر بنچ تو ہمیں نہیں ہی طور میں پتا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ چیف جس صاحب نے کہ بہت کہ یہ ممکن ہے کہ اٹھائیس یا انہتیس اپریل کو تو ہم دیکھیں گے فل کوٹ اگر بیٹھتا تو کیا ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کوٹ ججز مونیز جو اب بات کریں تھی سے پہلے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ مونیز جس کی جو بھی مرضی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا جو گیم پلان ہو یا جو عمران خان کا گیم پلان ہو کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے کوئی جیل میں لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک situation ابھی ہے جانکہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی اب وہ تو نہیں ہے situation کہ یہ بلکل باہر ہے یہ اب فری میں آ گئی ہے اور یہ اس کو جگہ ملتی ہے کچھ لوز ہوتی کچھ ملتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول جو سمجھتی ہوگی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے پاس تھا دس سال بیس سال پہلے تو مجھ تو پیٹی آئی 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 زون ٹھیک آئی 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 کس کے فیور میں ٹوٹل جائے کی situation میرا خیال ہے میرے پاس کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے زائد آسین صاحب آپ سے کنکلوڑنگ کومنٹس لوں گی آئی 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 خط لکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات صرف سپریم کورٹ نہیں اپنے سلجانے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاستدانوں کو بھی اس کو اڈریس کرنا ہوگا نہیں تو یہ معاملہ جھاک کی طرح بیٹھ جائے گا دیکھیں یہ خط جو تھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم اٹھا ہے یہ نہیں ہوتا تھا یہ پہلے دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ چھے جز نے باقادہ خط کے ذریعے اور تفصیلات بھی بیان کی ہیں وہ ظاہر کی ہے اگر کوئی یہاں سے ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم قدم ہے اور یہ خود ایک ریٹیرن کی طور پر کام کرتی ہے لیکن دوسری بات صحیح بات ہے کہ سیاسی پارٹی وں اس طرح سے فیصلے کرتی ہے تو کوئی بھی آزادی کی بات نہیں کرتا ہے پچھلے جو ہے جو ہے اسٹیبلشم کی اشارے پر کام کرتے تو آج سب سے بڑے ڈیفینڈر بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے یہ لوگ اب مسئلہ ہی آتا ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرے گی وہ تو الگ مسئلہ بن جاتا لیکن ایسا ایک نیشنل پہ ڈسکور شروع گیا اس پہ لائرز بھی سامنے آگئے جس کے بہت مشکل ہوگا سکریم کورٹ کے لیے کہ وہ کوئی ایسی اس چیز کو برش کر دے یا اس کو ختم کر دے تو بہت شکریہ زائد حسین صاحب آپ نے جوئن کیا نسیم زہرہ صاحبہ آپ بہت شکریہ سنات ملک صاحب آپ بہت شکریہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی سیچوئیشن ہے بہت انپریڈکٹیبل ہے اور جس نسیم زہرہ صاحبہ نے کہا دیرا منی گریز اور اس طریقے سے شاید آج اسٹیابلشمنٹ اتتی مضبوط نہیں جتی عدالت کو اڈریس کرنا ہی ہوگا منی زہ جہانگیر کو اجاز دیجئے خدا حافظ